بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج ہم گورنمنٹ گریجوٹ کالج آف سائنس وادت روڈ لاہور کے پرنسپل آفیس میں بیٹھے ہیں تو ابھی آپ کی بات ہم پرنسپل صاحب سے کرواتے ہیں کہ یہاں بیسیکلی ہم کٹھے ہوئے ہیں پنجاب بینک میں سیلری اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے تو ذرا پرنسپل صاحب سے بات کرواتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر سر پرنسپل صاحب ڈاکٹر تحسین رزاق ہیں گورنمنٹ گریجوٹ کالج آف سائنس وادت روڈ کے پرنسپل تو سر تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کیوں ہم پنجاب بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروا رہے ہیں جی میرے جو سٹاف ممبرز ہیں وہ بیٹھر جانتے ہیں ہماری ما شاء اللہ الحمدللہ ایویننگ کی اسٹرائنٹ اچھی خاصی ہے ہمارا کالج میں آیا جہاں تقریباً چار ہزار کے قریب ساڑھے تین سے چار ہزار بچے ایویننگ شفٹ میں مجھوڑ ہوتے ہیں اتنے زیادہ بچوں کے لیے دیفنیلی ٹیچرز بھی زیادہ ہمیں ہائے کرنے پڑتے ہیں ہمارے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ ٹیچرز ہمارے کالج کے اپنے ہی ٹیچرز پڑتے ہیں اور جب میں نے سال کے لیے چارج دیا تو میں بیس میں دیکھا کہ دیفنیلی بہت زیادہ اس کے مینول ورک اور کاؤنٹنگ کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بہت ساری چیک ہمیں سائن کرنے پڑتے ہیں اور اس میں مومن یہ ہوتا تھا کہ چیک بک بھی ختم ہو گیا کبھی ارین نہیں کی جا سکی نیز والی اس کے لیے سے انگلیل ڈیلیز تھے لوگوں کو اگلے مہینے کے میڈ میں جا کر کہیں میں وہ ملتی تھی چیک سائن ہوتا تھا تو اس لیے ہم نے پھر یہ بیلک آف کنجاب سے معاملت کی درخواست کی کہ کوئی طریقے سے ہماری جو ایوننگ شفٹ کے جتنے وہ ٹیچرز ہیں ان لوگوں کے ہم صرف ایڈوائز بھیجیں تو ان کے بینک اکاونٹ میں تحت ان کی ایوننگ کی پیمیٹ وہ چلی جائے تو پھر ہم نے اس چلسلے میں انہوں نے ہمیں پتایا کہ آپ اگر ان مانبرز کے اکاونٹس پھلوا دیتے ہیں اور ہم سے سیلری اکاونٹس کا کنٹریکٹ کر لیتے ہیں تو ہم نے ایوننگ شفٹ کے حوالے سے کم سے پھر وہ معایدہ کیا اس کے تحت یہ والا اکاونٹ پھلے گا اور اس سے ہمیں آسانی یہ ہو جائے گی کہ بھی سیمپلی ٹائپ این ایڈوائیس اکیس پندے کے کاؤنٹ میں کتنے پیسے بھیجنے ہیں اور وہ ایک لیٹر پہ بینک اف کجاب آپ کے کاؤنٹس میں کر دے گا اور وہ جو مینویل کی وجہ سے ڈیلیز تھے وہ ختم ہو جائیں گے آپ کو بھی بینک ہم پہلے بینک چلان مناتے تھے چلان چیک بناتے تھے چیک بشو ہوتا تھا اس کے بعد چیک لینے آپ لوگ آتے تھے اور اپنے بینک جا کے جمع کراتے تھے تو اس وجہ سے بھی دو تین دن چار دن ایکسٹر دیٹ ہو جاتے تھے تو وہ سب بچے گا یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے سکوپ آر ورک بہت کم ہو جائے گا ریڈیوس ہو جائے گا جی ٹیچرز اور ہمارے کاؤنٹنگ سٹاف کا جو ایکسرا ٹائم خرچ ہوتا تھا اس میں بہت آسانی ہو جائے گی دیفنیلی انہوں نے جیسے ابھی آپ بینک اف ہنجاب میں میرے ساتھ خمیل سا بیٹھے ہیں انہوں نے بینک اف ہنجاب میں اکاؤنٹ تھا اور لاسٹ میٹنگ میں یہی تھا کہ انہوں نے اکاؤنٹ نہیں کھلوایا لیکن آج اس اکاؤنٹ کے فائدے سنکے مینجر صاحب سے انہوں نے فیصلہ کیا وہ ایک اور اکاؤنٹ کھلوا لیے تو آپ کی اجازت سے مینجر صاحب سے بات چیز کر رہے ہیں جس بات پر حمید صاحب کنونس ہوئے ہیں وہ باتیں مینجر صاحب سے بھی آپ سنگے ہیں ہمارے سٹاف کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی دیفنیٹی اگنگ شفت کا سٹاف تو لازمان ہم چاہیں گے کہ وہ سارے اکاؤنٹ روائے اور موننگ شفت کا سٹاف بھی اسے بھی ایسائی سوڑتے مجھے کیونکہ ہمارے امپلوئیز ہیں وہ بھی اکاؤنٹ روائے اور انبورڈ آئیں اس کے علاوہ جو آپ سی ٹی ایز رکھتے ہیں جو 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 کنٹریکٹ کیچر کنٹریکٹ کیچر اور انبورڈ آئیں اور انبورڈ آئیں انبورڈ آئیں انبورڈ آئیں جو کھے پر برکی نہیں ہے ہم انبورڈ آئیں پچھے سال میں ہمارا نون ٹیچنگ ستاف کدار مالی اور دنی ویجیس ہم سب کی آئن لائن پرانزیکشنی ہم انبورڈ آئیں صرف ایک ہمارے ایمینک شفت کیچرز رہ گئے ہیں مساءاللہ یہ بھی اچیو ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اکاؤنٹنگ کی ایک فیز ہے کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن بداؤٹ چیک نہ ہو ہم اس لیول کو اچیو کرنا ہوں چلے جی میں ہزارا مشفق صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بی او پی کے منجر تو مشفق صاحب آپ تھوڑا سا اس اکاؤنٹ کے باہر میں روشن ڈالیں کہ اس کے کیا بینیفیٹس ہیں لوگوں کو سر اسلام علیکم سب سے پہلے کہ سب سے پہلے کہ میں آپ کا شکریہ داتا ہوں آپ نے بیوٹی کو آمد دیوا کہ ہم آپ کے لئے اکاؤنٹ کر سکے ہیں ان اکاؤنٹ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بیسک فیچر بتا جاتا ہوں یہ ہمارا بیوٹی ایک پروڈک ہے یہ ہمارا بیوٹی ایک پروڈک ہے پروڈک 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 اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہم نے جو اکاؤنٹ کو جو اس کو باقی ڈیفرنڈ کیٹیگری آف اکاؤنٹ سے تھوڑا سا ڈیفرنشیئٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک فیچر ہے کہ اس کے اندر آپ کو چیک بک ایٹیم کارڈ اور یہ آن لائن بینکنگ یہ ساری اس میں فری ملتی ہے دوسری چیز اس کے اندر آپ کو فسلیٹیٹ کرنے کے لئے یہ اکاؤنٹ آپ کے کے دو سٹپ کے اوپر آ کے اوپن ہوتا ہے اس کی جو چیک بک ایٹیم ہیں وہ آپ کے جو ایٹیم ہیں ان کے پاس رسیو ہوتی ہیں اور اقارڈنڈی پر وہ سٹاف اپنا رسیو کر لیتا ہے چیک بک دیو اور ایٹیم اب آپ بھی اکاؤنٹ کہیں نہیں نہیں کرتے ہوں گے پہلے بھی آپ کی کسی نہ کسی اکاؤنٹ نہیں آتی ہوگی آپ نوٹ کیجے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر کسی نہ کسی حوالے سے کوئی چیک بک چارجز یا ایٹیم کا چارجز ہوتی ہیں دیپین کرتا ہے کہ آپ کا ایٹیم کون سی کیٹیگری ہے اور آج کل وہ چارجز بڑھتے جاتے ہیں تو بارہ سو سے شروع ہوگی دو ہزار روپے تک کا ہمارا سالانہ ایٹیم کی فیس ہوتی ہے یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں آپ وہ ایٹیم فری ہے چیک بک فری ہے اور اینی ٹرانزیکشن جو ہے وہ بھی فری ہے تو یہ آپ بتائیے گا کہ کیا اس اکاؤنٹ سے آپ کوئی لون بھی لے سکتا ہے جی اس کے اندر جب آپ کا ہمارے پاس ایک سیلری اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے تو آپ بیو پی کے جو ڈیفرنٹ ایسٹ پروڈکٹس ہیں جس میں ایک ریٹ کارڈ ہم لانچ کر رہے ہیں پرسنل لون ہے آٹو لون ہے ہوم لون ہے یہ تمام پروڈکٹس کے لیے آپ اپلائی کرنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں نہیں تو اس کے لیے پیزاری اکاؤنٹ میں کوئی پیسے ہوں تب ہی لون ملے گا یا اس کے علاوہ بھی کوئی سر اس میں جو جو لون آپ اپلائی کرتے ہیں جی وہ اس کی لون کی لیمٹ کتنی ہوتی ہے یہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے آپ کی پی بینک کپیسٹی وہ ایک سپریٹ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو گوشت بزار یہ کرنا چاہتا ہوں لون اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب فل فلیج کاؤنٹ ہے تو اس میں ایکسٹر بینیفیٹس بھی ہیں تو بی او پی کی تمام پروڈٹ لائن جو ہے وہ آپ کے لیے ایڈسیسیبل ہو جاتے ہیں جی جی تو مشک سب بہت شکریہ آپ اور آپ کی ٹیم دو دن ہو گئے ہیں ما شاءاللہ ہمارا تقریباً سائنس کولے کا سٹاف تقریباً مکمل ہو گیا لیکن اگر دوبارہ بھی آپ کی ضرورت پڑی تو آپ کو مضامت دیں گے تو تینکیو تو میرا خیال ہے لوگوں تک میسیج پہنچ گیا سارا اور کوئی بات آپ کنکلیوڈ کرنا چاہئے تو بس یہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہر قسم کی ہم آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں ہم کالج کے فیس کو بھی آن لائن کرنے کی سوچیں اس میں بینک آف پنجاب سے ہمارا معایدہ ہو گیا کہ صرف اس بینک برانچ پر نہیں اور ہمارے بوت پر نہیں پورے پنجاب میں پاکستان میں نہیں یہ تو بہت زیادہ آپ کی کنٹریبیشن ہوگی کیونکہ وہاں ہم نے دیکھا ہے بوت پر بہت زیادہ لائن لگی ہوتی ہے وہ بھی اس میں فائنل سٹیجز کے اندر ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہم اپنے کالج کی ویب سائٹ بھی ڈیزائن کروا رہے ہیں اور اس میں بچے آن لائن ہی اپلائی کیا کریں گے اور سارا ڈیٹا آن لائن ہوگا انشاءاللہ ہم سی سائنس کالج بھی ایڈیفرنٹ کالج انشاءاللہ